اسلام علیکم ناظرین سجابل خان گرمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں بیٹھا آفیس میں کام کر رہا تھا تو ایک سوچ نہیں گیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا واقعہ بہت زبردست تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں واقعہ یہ ہے کہ کمہار کچھ بنا رہا تھا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو اس نے بتایا کہ میں چلم بنا رہا ہوں چلم اس کو دوسرے لفظوں میں اب حقہ بھی کہہ دیں تو اس نے کہا کہ یہ کیا چلم بنا رہے ہو اس نے کہا کہ آج کل بڑا ٹرنڈ میں ہے تو بکر آئے بہت اچھا ہے اس سے اچھی کمائی ہوگی اس نے کہا تمہارے زندگی کا مقصد صرف کمائی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے تو مگر اس چلم کی جگہ گھڑا بنا دو تو گرمیاں بھی بہت ہیں بکے گا بھی صحیح تمہارا روزی بھی ہو جائے گا اور عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا لوگ کھنڈا پانی پینگی گھڑے سے تو تھوڑی دیر کمہار سوچنے کے بعد پھر اس نے نا مٹی کا روپ بدل دیا وہ گھڑے کی طرف چلا گیا تو مٹی نے پوچھا کمہار سے کہ کیا ہوا میرا روپ کیوں بدل دیا کمہار نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے میں اب تمہارے پہلے تمہارے پیٹ میں آگ بھرنے جا رہا تھا اب تمہارے پیٹ میں پانی بھرا کرے گا لوگوں کو فائدہ ہوگا تو مٹی نے کہا کمہار سے کہ تمہاری تو صرف سوچ بدلی ہے میری تو زندگی بدل گئی ہے میں تو تکلیف سے آسانی میں آگئی ہوں تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے جس طرح اس کمہار نے سوچ بدلی اور اس کے ساتھ اس کا جو پیشہ تھا جو کاروبار تھا اس کا پروڈکٹ جو منشلک تھی اس کے ساتھ وہ مٹی اس مٹی کی زندگی تکلیف سے آسانی میں آگئے اسی طرح ہماری زندگی بھی تکلیف سے آسانی میں آسکتی ہے ہمارے ساتھ جوڑے لوگوں کی ہمارے ساتھ جوڑے چیزوں کی زندگی تکلیف سے آسانی میں آسکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ بدلنا کیا ہے اور کیسے بدلنا ہے ذرا سوچئے گا آپ بھی جھانکئے گا اپنے اندر اسی پیغام کے ساتھ اپنے بھائی سجاوال خان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں اللہ نیکے بار موسیقی